آج ہم بنانے جارے پنگل کی فیمس مٹھائی رس قدم جس کے اندر سے رسکولہ ہوتا ہے اور باہر سے مابا ہوتا ہے یہ کھانے میں بہت ہی سوادشت رکھتے ہیں تو چلی شروع کرتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ لے لیا ہے آدھا لیٹر دودھ تو دودھ میں اوبال آ چکا ہے ہم گیس کی فلیم کو آف کر دیتے ہیں یہاں پہ ہم دودھ کا چھینہ بنائیں گے یہاں پہ ہم دودھ کو ایک منٹ کے لیے تھنڈا کر لیں گے دودھ کو ہمیں زیادہ چھنڈا نہیں کرنا صرف ایک منٹ کے لیے تو ہم یہاں پہ ایڈ کریں گے بینیگر بالا پانی تو ہم نے یہاں پہ ایک چمچ بینیگر میں چار چمچ پانی ایڈ کر رکھا تھا دیکھئے دودھ جو ہے ہمارا پھٹ چکا ہے چھینہ اور پانی الگ ہو چکا ہے اب ہم اس کو کوٹن کے کپڑے میں چھان لیتے ہیں تو چھاننے کے بعد اب اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ اس کا جو تیمپیچر ہے وہ نورمل ہو جائے اور اس کو آپ جو ہے نا اپنی ہتیلی کی ساہتہ سے اس کو چکنا ہونے تک مس لیں گے تو اس کو ہم دو سے تین منٹ کے لیے اس کو اسی طریقے سے مس لیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پیلے کلر کا فوڈ کلر تو یہاں پہ جو ہے میں نے تھوڑا سا ایک چھٹکی سے بھی کم فوڈ کلر کا استعمال کیا ہے آپ یہاں پہ پاورڈر فوڈ کلر یا آپ کے پاس جیل فوڈ کلر یا آپ کے پاس لیکویڈ فوڈ کلر کوئی بھی فوڈ کلر ہو اور اس کلر کو آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں تو دیکھیں ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم چھینہ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیتے ہیں تو ہم اس کے چھوٹے چھوٹے کھولے بنانے والے ہیں تو یہاں پہ چھوٹے چھوٹے کھولے کا کول تیار کر لیتے ہیں بالکل اس طریقے سے تو ہم اسی طریقے سے سبھی کھولوں کو تیار کر لیں گے اور اب اس کو کھولاسیاں کشست کرنے والے میں بانائیں گے جس کل limbs چاسنی بنانے کے لئے ہم نے ایک پتیلہ میں ایک کٹوڑی چینی لے لیا ہے اور اسی کٹوڑی سے ہم نے دو کٹوڑی اس میں پانی ڈال دیا ہے اب اس میں اچھے سے اوال آنے دیں گے تو اب جو ہے ہماری چاسنی میں اوال آ چکی ہے اب ہم اس میں جو رسکولے کے بالز ہیں وہ سبھی اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے بوائل ہونے دیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کیسر والا پانی تو ہم نے پہلے سے ہی پانی کو کیسر میں ڈال کے رکھا تھا اس کو ڈھک کے دس سے پندر منٹ کے لئے پکائیں گے تو دیکھیں دس منٹ کے بعد ہم نے اس کو دیکھا تو یہ سائز میں ڈبل ہو چکا ہے مگر یہ رسکلہ ہمارا اچھے سے پکا نہیں ہے اس کو ہم اور پانچ منٹ کے لئے پکائیں گے اب دیکھیں یہ نیچے کی اور تیڑنے لگا ہے اور یہ اچھے سے پک چکا ہے ہم گیس کی فلیم کو آف کر دیتے ہیں رسکلوں کو 3 سے 4 گھنٹے کے لئے تھنڈا ہونے دیں گے تب تک ہم بنا لیتے ہیں مابا تو مابا بنانے کے لئے ہم نے یہاں پہ ایک کڑھائی میں ایک لیٹر فل کریم دودھ لے لئے ہیں اب یہاں پہ ہم دودھ میں اچھے سے اُبال آنے دیں گے تو دیکھیں دودھ میں جو ہے ہمارا اُبال آ چکا ہے اب اسے ہم لگاتا چلاتے رہیں گے چلاتے چلاتے ہوئے دودھ کو ہمیں گاڑا کرنا ہے تو دودھ اُبالتے ہوئے ہماری ہارپ کانٹیٹی میں آ چکی ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے چینی تو یہاں پہ ہم نے ایک لیٹر فل کریم دودھ میں سو گرام چینی ایڈ کیا ہے اگر آپ میٹھا کم یا زیادہ پرسند کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ میٹھا اپنے ہنوسہ ٹال سکتے ہیں اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اگر آپ یہاں پہ اتنی محنت نہیں کرنا چاہتے ہیں اور تو آپ یہاں پہ جو ہے ریڈی میٹ مابا کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یا آپ ملک پاورڈر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ مابا جو ہے ہمارا نیچے سے سپکنے لگا ہے ہمیں تیج تیج ہاتھ چلا کے اس کو ہمیں اچھے سے تھک کرنا ہے یہ ہمارا جو مابا ہے نا وہ تھک بھی ہو چکا ہے اب ہم اس کو گیس کا فلیم کو بند کر دیتے ہیں اور اس کو تھنڈا ہونے دیں گے تو میں نے دو سے تین گھنٹے کے لیے سے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا یہ بلکل تھنڈا ہو چکا ہے اب جو ہے اس کو ہم کڑھائی سے چاروں طرف سے اس کو اچھے سے مابا نکال لیتے ہیں تو آپ نے ہمارے ویڈیو کو یہاں تک دیکھا ہے اور آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے گا اور ہماری چینل پہ نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے گا تو اب جو ہے ہم نے مابا کو پلیٹ میں نکال کے رکھ لیا ہے تو یہاں پہ ہم مابا کو ایک منٹ کے لیے تھوڑا اچھے سے مسل لیتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا چکنا ہو جائے تو مابا کو ہم نے اچھے سے مسل لیا ہے اور یہ بلکل چکنا ہو چکا ہے اب ہم اس کا ایک چھوٹا سا حصہ لیں گے اور اس کو پیرے کا سیپ دیں گے جو ہے ہم مابا کے اندر رسکولہ فیل کریں گے تو رسکولہ کو ہم نے پہلے سے ہی چھان کے رکھ رکھا تھا تو اب جو ہے ہم یہاں پہ جیسے آلو کے پراتھے میں آلو بھرتے ہیں اسی طریقے سے اس کو رسکولہ کو ہم بھر دیں گے اس کے اندر فیل کر دیں گے اور اس کو لڈو کا سیپ دے دیں گے بلکل اس طریقے کا اب جو ہے ہم اس کو تھوڑا سا ناڈیل سے کوٹ کر دیتے ہیں ویسے تو اس پہ پوستہ دانا لگایا جاتا ہے اگر آپ کے پاس پوستہ دانا ہو تو آپ پوستہ دانا بھی اس میں لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو آپ کچھ بھی نہ لگا ہے ویسے ہی ہمارا رسکدم بلکل پرفیکٹ ہوگا تو ہم نے اسی طریقے سے سبھی رسکدم کو بنا لیا ہے تو دیکھیں ہمارا رسکدم ریڈی ہو چکا ہے تو آپ کو ہمارا بیڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیباد پھر ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے نمشکار